ہنسا بھڑکانے والے نتاؤں کے خلاف دلی ہائی کورٹ نے سخت رکھ اختیار کیا ہائی کورٹ نے دلی پولیس کو ہنسا بھڑکانے والوں کے خلاف ایپ آئی آر درش کرنے کے آدیش دیئے ساتھی بھڑکانے والے بیانوں کی ویڈیو بھی کوٹ روم میں دیکھیں گئے شاہین باغ میں ناغرکتہ سنشودن قانون کے بیرود میں چل رہے پردرشن کو لی کر سپریم کورٹ میں آت سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے کہا کہ ساروجنی کی سرک پردرشن کے لیے نہیں ہے عدالت نے ٹپڑنی کی کہ ابھی ماحول اس کیس کی سنوائی کے لیے ٹھیک نہیں شاہین باغ کیس کی سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے مدھیہستوں سے کہا کہ ہم نے ان کی دی ریپورٹ دیکھی ہے ہمیں ابھی معاملے میں ویچار نہیں کرنا چاہیے عدالت نے کہا کہ اس معاملے کی سنوائی کے لیے واتاورن ٹھیک نہیں ہے ساتھ ایماملے میں سنوائی کے لیے سپریم کورٹ نے 23 مارچ کی تاریخ تیہ کی ہے ایراسیہ سرکشا صلحکار آجیت ڈوبھال لگاتار دلی میں ہوئی ہنسہ پر نظر بنائے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک زابر آباد اور موجپور علاقے میں ہنسہ کے بعد حالاتوں کا جائزہ لیا ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب حالات پوری طرح سے کابو میں ہیں اور ہنسہ کے بعد ڈرے ہوئے لوگوں سے مل کر ان کو سمجھایا جا رہا ہے دلی ہنسہ کو لے کر کانگریس آف ورکنگ کمیٹی کی بیٹک ہوئی بیٹک میں کانگریس کے انترمہ دیرکشا سونیہ گاندی مہا سچی پریانکہ گاندی وارڈرا اور پور پردھار منطری منموہ سنگھ موجود رہے بیٹک میں ہنسہ کے دوران مرنے والے لوگوں کو چندانجلی دی گئی بیٹک کے بعد میڈیا سے بات چیف کرتے ہوئے سونیہ گاندی نے کہا کہ دلی کے موجودہ حالات چندہ چنک ہیں ایک ساؤزش کے تحت حالات بگڑے بی جی پی نیتاؤ نے بھنکاؤ بھاشن دیئے چنانف کے دوران نفرت پھیلائی دلی کے ستھی کے لیے پردھار منطری نریند موڈیو گریہ منطری آمیت شاہ ذمہ دار ہیں گریہ منطری کو استیفہ دینا چاہیے سونیہ گاندی کے آروپوں پر کہندری مانطری پرکاہ جابلے کر نے جواب دیا جابلے کر کا کہنا ہے کہ گریہ منطری آمیت شاہ حالاتوں پر نظر رکھے ہوئے ساتھی کہا کہ اس وقت سبھی راجمیتی قدلوں کو لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے وہیں پرکاہ جابلے کر کانگریس پر گندری راجمیتی کرنے کا آروپ بھی لگا پر نظر آئے دلی ہنسا کو لے کر سی ایم کے جیوان نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ سی اے کے ویروض میں ہو رہے ہنساک پرداشن کو روکنے کے لیے دلی میں سینہ بولانے کی مانگ کی ہے انہوں نے دلی کے حالات بے حق خراب بتائے دلی پولیس حالات کو قابو کرنے میں ناکام رہی دلی میں سینہ بھرائی جائے سی ایم کے جیوان نے کہا انساکرات میں علاقوں میں کرفیو لگایا جائے سی ایم کے جیوان نے گرہ منطری کو چٹھی بھی لکھی ہے دلی ہنسا میں مرنے والوں کے سنکیہ بیس سے بھی زیادہ ہو گئی جس میں ایڈ کانسٹیبال رتن لال بھی شامل ہے خورتیک بہادر آسپیٹل کے عدی کارین کو مطابق آج پانچ لاشیں لائے گئیں قریب دو سو سے زیادہ عدی کھائل لوگ بتایا جا رہے ہیں پولیس نے اپدریویوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا عادیش جاری کیا بدوار صبح رحمانتی امیت شاہر نے ایپی ایس آفیسر امیت شرمہ کے پریجنوں سے بات کی اس بیچ نوردی سیندلی کے ہنسا پر قابو پانے کی کوششیں تیز ہو گئے ہیں ڈلی میں چوبیس اور پچھس فروری کو ہی ہنسا کے بعد ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اترپوروی دلی ہنسا میں اپدریویوں نے ایک آئی بی کے کانسٹیبل کے ہتیا کر شب کو نالی میں پھینک دیا چاند باگ پولیا پر نالی سے آئی بی کے کانسٹیبل کا شب نکالا گیا منگلوار شام کو وہ ڈیوٹی سے گھر لوٹ رہے تھے آروفے کی چاند باگ پولیا پر کچھ لوگوں نے انہیں کھیل لیا ان کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی اس کے بعد شب کو نالی میں پھینک دیا گیا انکیت کے پتا رویند شرما بھی آئی بی میں ہیڈ کانسٹیبل ہیں انہوں نے ایک اپنی اتا کے سمرکوں پر ہتیا کا آروف لگایا ان کا کہنا ہے ایک پیٹائی کے ساتھ انکیت کو گوری بھی ماری گئی پولیس نے شب کو قبض میں لے کر پوست پانٹم گلی جی ٹی بی اسپتا دھیجا ہے یہ سپیس سپریمیو مائیواتی نے انہوں نے دلی ہنسا کے بارے میں ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ دلی کے پچھلے کچھ شیطروں میں پچھلے کچھ دنوں کی ہنسا اپدرب اور آگزانی کی گھٹاؤں میں بھاری جانمال کی شتی ہوئی جو عطی دخد اور عطی نندنی ہے اور کہندر اور دلی سرکار اسے پوری کم بھیڑتا سے لے کر اس کی اچھتر یہ جانچ کروائیں سبھی لاپروہیوں اور دوسریوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے یہ بی ایس پی کی مانگ ہے دلی ہنسا کو لے کر اتراخنڈ کے سی ایم ہاری شاوت نے کہا کہ دلی میں جو کچھ ہوا وہ بلکل ٹھیک نہیں ساتھی انہوں نے ہنسا کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اتراخنڈ میں اس طریقے کی گھٹنا نہیں ہونے دی جائیں دلی میں بھڑکی ہنسا کے بعد یو پی میں ہائی الٹ جاری کر دیا گیا پولیس کرمیوں کی چھٹیاں رد کر دی گئیں دلی میں سپیشل پولیس آفیسر تینات کر دیے گئے ہر دلے میں شانتی سمیتی کی پیٹھا کی گئی ادھرکتہ فورس کی تیناتی کی گئی ویسٹ یو پی کے سنبید انشین علاقوں میں پرشاہ سن شاہ سن الٹ پر ہے آئی جی جیو تی نارائن کو بلند شہر آپور کی کمان سوپی گئی آئی جی لکشمی سنگھ کو بی ٹی ایس میرٹ سے مظفرنہ گھر بھیجا گیا آئی جی پربین کمار کو غازی آباد بھیجا گیا میرٹ ای ڈی جی پرشاند کمار میرٹ میں ذمہ داری سبھالے ہوئے سی اے اور این آر سی کو لے کر دلی میں ہوئی حصہ کے بعد غازی آباد میں ہائی آرٹ لاگو کر دیا گیا بارڈر ایری ایریا میں چیکنگ کے بعد مشرت آبادی والے کشتروں میں پولیس اور پرشاہ سنی کا دھکاری گھنگ گھنگ کر لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں بارڈر سیما کی تین کلومیٹر کی دوری تک شراب کی دکانیں 26 فوری کو بند کرنے کے ظلہ میجسٹیٹ کے آدیش ہیں پولیس کرمیوں کی چھٹیوں پر بھی روک لگا دی گئی بارڈر سیل ہونے کے بعد سکولی بچوں کو خاص کر پارشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دنگا نیانترن کے لیے مراد آباد میں پولیس نے ریہرسل کی ریہرسل کے دوران پیدل مارچ بھی کیا گیا ایس ایس پی نے لاتھی باتھی اینٹی رائٹر گن پارٹی وارٹر کینن پارٹی اور ٹیئر گیس پارٹیوں کو باری باری سے دنگائیوں کی بھیڑ کو نیانترن کرنے کی کمان دی بھیڑ پر لاتھی چارچ کرنے علاوہ آسو گیس کے گولے داگنے کے ٹپس اور اینٹی رائٹ گن سے روبر کی گوریاں داگنے کے ٹپس بھی دیے گئے اس دوران ادھکاریوں کو کم سمیمے تنگا نیانتر کرنے کی صلحہ دی گئے بھیڈان صفحہ میں بجڑ پر چارچہ میں سی ایم یوگی نے کہا کہ جو بجڑ پیش ہوا وہ کافی اچھا ہے بجڑ پیش کرنے کے لیے بدھائی دیتا ہوں اتنا ہی نہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزگار کو بڑھانے والا یہ بجڑ ہے اس بار بانچ لاکھ بارہ ہزار کارور کا بجڑ پیش ہوا جو بہت ہی سنتولت بجڑ ہے بجڑ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس والا ہے وکاس کے لیے سب ہی نے اس وچھاپ دیا اور ہر شیطر میں وکاس پر کام کیے گھائے ہیں اس پر سانسد آزم خان کی مشکلیں پڑھ گئیں آزم خان نے رامپور کوٹ میں سرنڈر کر دیا جس کے بعد ان کو جیل بھیڑ دیا گیا دو مارچے تک وہ جیل میں ہی رہیں گے آزم خان کے خلاف درجنوں معاملے درج ہیں بدنی اور بیٹے پر بھی معاملے درج ہیں کوٹ میں تاریخوں پر نقاطر غیر حاضر رہے آزم پریوار کے کئی سمن دراصل بھیجے گئے لیکن باوجود اس کے حاضر نہیں ہوا تھا آزم اور ان کا پریوار آئی کوٹ نے اگرم زمانت دینے سے بھی انکار کر دیا تھا آزم کی نیای کے حراست کو لے کر سی ایم یوگی کے میڈیا صلاحکار امیر ٹینجے کمار نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ سطح کا درپیو کرنے والوں کا بھرم ٹوٹ رہا ہے اسپی نیتہ آزم خان کا جل جانا برستہ جار پر سرکار کی زیرو ٹالرنس کی نتیجہ ہے یہ سندیش ساپے کی دوشی چاہے جتنا بھی طاقت ورہ ہوئی ہوں گی سرکار میں اس کی پرتی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی اور دنیا کے سب سے زیادہ پردوشی تشہروں میں یو پی کے خاضی آباد کا نام آیا ہے وہیں بھارت کے دس پردوشی تشہروں میں سات شہر یو پی کے ہی ہیں یہ خلاصہ ائر کوالیٹی ریپورٹ 2019 میں ہوا دنیا کے پردوشی شہروں میں گیاروے نمبر پر لخنا ہوئے جبکہ تیسے سب سے پردوشی شہروں میں کس بھارت کے 86 کے میڈیکل کالیج میں جنیا ڈاکٹرز پر محلہ داروگا سے پتتمیزی کر رہے کرنے کا عروب لگا وہیں داروگا کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے پہلے اس کو بندھک بنا دیا وہیں جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پاؤنٹی پولیس نے کسی طرح داروگا کو چھڑایا بیڑت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پڑیوار کے ساتھ اپنا چیک اپ کرانے میڈیکل کالیج گیا تھا جہاں ایک خالی کرسی تیک کر محلہ داروگا اس پر بیٹ گئی جس سے وہاں موجود جونئر ڈاکٹر بھڑک گئے اور محلہ داروگا سے بتتمیزی کرنے لگے جیالون کے مادھوکڑ علاقے میں ایک شخص نے خود کو گولی مار کر خود پوشی کر لی ریتہ کے پریجنلوں نے معاملی کی جانکاری پولیس کو دی جس کے بعد موقع پر پاؤنچی پولیس نے شب کو قبضے ملے کر جانک پراتار شروع کر دی فیلحال خود پوشی کی وجہوں کا خلاصہ نہیں ہوں سکتا بیجنور کے نہٹو اور علاقے میں ایک دردناک خاصے میں ایک ہی پریبار کے تین لوگوں کی دردناک موت ہو گئے وہیں حاصل میں دو لوگ بوری طرح سے خائل ہو گئے وہیں جانکاری ملنے کے بعد موقع پر پاؤنچی پولیس کی ٹیم نے شب کو قبضے میں لے کر کاروائی شروع کر دی یہ حاصل بیجنور کے نہٹو اور علاقے میں دو بائکوں کے آپس میں ٹکرانے سے ہوا رازانی دہرہ دون سے دلی تک نئی ایلیویٹڈ سڑک بننے چاہ رہی ہے ایلیویٹڈ روڈ سے لوگوں کو کافی راحت ملے گی اس نئی ایلیویٹڈ ایلیویٹڈ ایکسپریس بے پر مکمانتری تریویند سنگھ رابط کا کہنا ہے کہ اس کا کچھ حصہ راجہ جی نیشن پارک میں آ رہا ہے جو اتر پردیش میں آتا ہے جس کو لے کر جلد ہی اتر پردیش کے سی ایم سے مراقات کر اس کے لیے سہمت ہی بنا لی جائیں اترہ کھن میں بجڈ ستر جلد پیش ہونے والا ہے تین مارچ کو بجڈ ستر کو لے کر سی ایم تریویندر نے کہا کہ ابھی ستر کو لے کر بھلے ہی کچھ دن اور انتظار کرنا پڑے گا لیکن یہ بجڈ پردیش کے لیے اترکاری بجڈ سابت ہوگا گاؤں کسان کے وکاس کی بات کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نے گاؤں کے وکاس کارے کیے اس کے لیے بھارت سرکار دورہ ابھی تک کل سترہ آوارڈ بھی مل چکے ہیں پردیش ہے سرکار کے تین سال پورے ہونے والے ہیں سرکار سترہ مارچ کو اپنا تین سال کا کارے کار پورا کرنے گی اس کو لی کر سی ایم راوت نے میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ سرکار اپنے ان تین سالوں میں کیے گئے کارے کا ریپورٹ کارڈ جنتہ کے سامنے رکھے گی جو وائدے ہم نے کیے تھے ان سے کتنے پورے کیے جا چکے ہیں اس کا لوجکہ جوکہ دے گی اور ساتھی سی ایم نے کہا کہ ویدائق بھی اپنے کشیطری کی جنتہ کو اپنا ریپورٹ کارڈ سوپیں گے ان کی بھی جنتہ کے پردی جواب پہ ہی ہے چمپاوت زلہ مکیالے میں راجے میں نئی آپکاری نیتی کے تہش اور آپ کی قیمتیں کم کیے جانے سے پڑھ کے کانگریسیوں نے بھاجبہ سرکار کے پھوٹ لے پھونکے اس کے علاوہ روڈویز بسوں میں کرایا بڑھائی جانے پر زوردار نارے بازی کرتے ہوئے روش پرکھٹ کیا کانگریس زلہ دیکشہ اتام سنگھ بیو ورش نیتہ بھگیرت بھٹ ہرگووند بہرا اور یوت زلہ دیکشہ سورج پرہری کے نیتیت میں کارکرتاؤں نے باٹی کاریالے سے موٹر سٹیشن تک راجے سرکار کے پھوٹ لے کے ساتھ جلوس مکھالا کارکرتاؤں کا کہنا ہے کہ دیو بھومی میں شراب کے داموں میں پڑھوٹری کے ساتھی روڈویز بسوں میں کرایا بڑھا کر عام لوگوں کی دکتیں پڑھا دی گئی پڑھوٹری چنفت کے پوکڑا بلوک کے گرامین پچھلے دو سال سے پانی کی سمسے سے خاصے پریشان ہیں شخص کرنے کے باوجود سمدھان نہیں ہونے پر گاؤں والوں نے مکھیالے پاؤنچ کر اپرزلہ دیکاری کے سامنے سمسے سے میچات دلانے کی مانگ اٹھائے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ گرمیوں کے سیزن کے آنے سے اب ان کی دکتیں ایک بار پھر بڑھنے والی ہیں بچوں کی بھوڑ کی پارکشان ہیں لیکن بچوں کا سمیں پانی بھرنے میں ہی چلا جاتا ہے وہ یہ پرزلہ دیکاری کا کہنا ہے کہ پاس کے گاؤں میں کچھ لوگ پیجل لائن کو بار بار کشتی رست کر رہے ہیں جس سے پیجل آپورتی پادھت ہو رہی ہے جنرل او بی سی ورگل سپریم کورٹ کے آدیشوں کو پردیش میں لاغو کرانے کو لے کر لگاتا سنگھج کر رہا ہے تو مارچ کو اسی کے مدنظر پردیش میں آنشت کاری ارتال کی تیاری ہے معاملے پر دیپک جوشی کا کہنا ہے کہ یہ آندولن اب رکھنے والا نہیں ہے اتراخن کے ساتھ ساتھ اب انے راجیوں کے جنرل او بی سی کرمچاری بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جس کو لے کر گئی راجیوں کے کرمچاری نیتا 29 فروری کو دہرہ دون پہنچ کر سی ایم سے ملاقات کریں گے پھر بھی سرکار کی اور سے کوئی ساکار آتمک پہل نہیں کی گئی اس کے بعد دیش شویابی آندولن کیا جائے گا اتراخن میں لوگوں میں پروٹین کی کمی کو دور کرنے کے لیے مکہ منزلی دال پوشیت یوجنا کا شبھارم کیا گیا تھا لیکن صوبے میں چار مہینے میں یہ یوجنا پوری طرح سے کام نہیں کر پائے دراصل سستے گلے کے دکانوں میں لوگوں کو سستی دال نہیں مل پا رہی جس کی شکایتیں شاسن تک بھی پہنچی قادر سچیر سوچوی کمار بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے دالے اوپ لب ناکھونے کو لیکھ کر شکایتیں مل رہی ہیں حالانکہ انہوں نے بھی بھاک کا بچاپ کرتے ہوئے کہا کہ سبھی تیرہ جنفدوں میں دارو کا اٹھان کروایا جا رہا ہے ساتھی راشن ڈیلر کو بھی سیوجنا کو صحیح سے لوگوں تک پہنچانے کے نردیش دیئے گائے ہیں بدھان سباد ستر کے دوران وپکش ستہ دل کے لیے چنوٹی بنا رہا ہے اور سرکار کے سامنے وپکش کے حملوں کو جھلنا بڑی چنوٹی ہوتا ہے لیکن گیر سینڈ ستر سے پہلے فلحال ستر میں وپکش خود ہی جوچتے ہوئے نصر آ رہا ہے دراصل ستر کے اندر وپکش کے خود ہی دو خیمے بٹنے کا اندیشہ بن گیا ہے یہ حل تب ہے جب ستر میں با مشکل کانگریس کے ویدھائکوں کے سنکیہ دہائی کے انکھ تک پہنچ پائی ہے خود ویدھان سبا میں کانگریس کے اپنیتا پراتی پکش کا ماننا ہے کہ ستر کے اندر گیارہ میں سے محض چاری یا پانچ ویدھائک ہی سرکار کو گیرنے میں پرفارم کر پاتے ہیں رازانی دون اب جلد ہی بجلی کی روشنی سے جگمک ہو جائے گی اب جلد ہی نگر نگم سو وارڈوں میں نئی بجلی کی لائٹیں لگانے جا رہا ہے اس کے لیے بقاعدہ سبھی کاریں پورے کر دیا گئے ہیں نگر آئیوکتہ ویرے شنکر پانڈے نے بتایا کہ سبھی وارڈوں کے لیے لگ بھاگ 65,000 نئی سٹیٹ سلائٹ لگائی جانی ہے جس کا کارے لگوہ پورا کر دیا گیا ہے اور جلدی اس کا ٹینڈر کر نئی لائٹیں لگانے کا کام شروع کر دیا جائے گا ٹیملی رینج کے دھرما والا پائی پاس کے پاس جنگلوں میں ہاتھیوں نے آتنک مچا رکھا ہے ساتھی لاکہ میں ہاتھیوں کے چھونڈ دیکھنے سے لوگوں میں بھی دہشت پڑ گئی ہے ہاتھیوں نے وارڈ ویبھار کے سرکشہ کی دیوار کو بھی تو ڈالا جس کی وجہ سے رہا گیر بھی ڈرے سہمے ہوئے ہیں وہیں ونکرمی اور ستانی لوگ شور کر کے ہاتھیوں کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونکرمی کے سرے ہاتھیوں کے خدرینے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں آڑک شیطروں میں اب فائر سیزن دستک دینے چاہ رہا ہے جس کو لے کر ورمی بھاگ بھی الٹ پر ہے ونپرمو کا جہراج کا کہنا ہے کہ اس بار سردی میں برپاری اور برسات کافی ہوئی ہے جس کا پائدہ ہمیں ملے گا لیکن پھر بھی آغامی فائر سیزن کو لے کر ورمی بھاگ رہے ہیں اپنی تیاری پوری کر بھی ہے اگر سب کچھ یہ ٹھیک تھاک رہا تو نیہا اپنے پروفیسر پتی کے ساتھ آج انڈیا لوٹ آئے گی چین سے تر بھارتی دوتاوا سے اس بارے میں جانکاری دینے پر پروفیسر دمپتی نے سنتوش جاہر کیا کرونا وائرس سے پرباوے چین کے وہاں شہر میں فسے پروفیسر دمپتی سمیت قریب سو لوگوں آج انڈیا واپس لوٹیں گے وشیش ویمان میں چین میں فسے لوگوں کے لیے دوائیاں اور انہیں سمان بھی جائے گا امیڈکر نگر تھانا دیکش بابو مشرا کے سندگ دا پاری سٹیٹیو میں موت ہو گئے جیت پور تھانا پاری سر میں شم ملا فانسی لگا کر خودکشی کی آشنگ کا ظاہر کی جاری ہے پولیس کے آلہ ادھکاری اب چارچ میں چھوٹے ہوئے لگناوں میں سی ایم یوگی نے سٹارٹ اپ نیتی دوہزار بیس کو لیکار ادھکار ان کو نردیش دیئے سٹارٹ اپ کو بڑھاوا دینے کے لیے سی ایم یوگی آدھر تین آت نے سب ہی تقنیقی سنستانوں اوچھے شکشہ سنستانوں اور کرشی ویشویت دیار ان کو سمانویہ ستھاپت کرنے یوجنا بنانے کے نردیش دیئے پریزنٹیشن کے دوران سی ایم یوگی نے کہا کہ سٹارٹ اپ نیتی ایسی بنائی جائے جیسے سٹارٹ اپ رینکنگ میں صدار کرتے ہوئے ایک ساہ کے اندر یوپی میں ٹاپ تین راجع میں یوپی شامل ہو سکی لگناوں میں وانی جی کرد ویبھا کے بہتر میں ستاپنا دیوز کے افلکش میں آئیو جتے جی ایس ٹی جاگروکتہ دوڑ کا آئیو جن کیا گیا ایک ہزار نبی چورہے غمتینگر سے دور کی شروعات ہوئی جس میں مکہ آتی تھی کے روپے ویت منتری سنسدی کارے اور چکسہ شکشہ منتری سوائش خنہ شامل ہوئے سوائش خنہ نے جھنڈا دکھا کر دوڑ کو روانہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سی اے کا بے مجھے ویروت پردشن ہو رہا ہے جہاں پورا بھارا ٹرمپ ٹرمپ کر رہا تھا وہیں دلی میں آگزانی ہوئی سی اے کو لکھر شاہین باگ ہوئی یا لکھناو لکھاتا پردشن چل رہا ہے ایک لمبا سمیہ ہو گیا کیا بات چیت کر کے معاملی کو سوچانا نہیں چاہیے جو لوگ اس کا بے روٹ کر رہے ہیں ان کو چاگ رکتا ہونی چاہیے بھاریلی کے تھانہ بارادری علاقے میں اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب دو یکوں میں معاملی کاہ سونی میں بہن اور بھائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جانکاری کے مطابق انکر شرما نام کے یوک نے میڈیکل سٹور پر بیٹھے یوک شوبیت اور ان کی بہن سونم کو گولی مار دی جس کے بعد یوک خود چونکی پہنچا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا گھٹنا سے آخرشت پیڑیت پاریوہ نے آروپی کے گھر میں توڑ پھوڑ اور آنگ لگانے کی کوشش کی گھٹنا کی جانکاری ہوتے ہیں پولیس کے آلہ دکاری گھٹنا سل پر پہنچے پوری گھٹنا کی جانکاری لی بہرائج میں پانچ سال کی معصوم کے حتیہ کا خلاصہ ہو گیا معاملے میں سی سی ٹی وی فوٹیچ اور آنے ستروں سے ملی جانکاری کے آدھار پر محمد رئیس کو حراست ملی کر پورستاش کی گئی پورستاش کے دوران اس نے اپنا جرم مال لیا دراصل دو دن پہلے پر سید درگاہ میں اپنی ماں کے ساتھ زیارت کرنے آئی پانچ سال کی معصوم کو اگوا کر اس کے ساتھ ریپ کر اس کی بیرہمی سے حتیہ کر دی گئی تھی اور لاش کو نالے میں پھینک لیا گیا تھا پورستاش نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے آروپی کو گرفتار کر دیا رامپور میں ایک بھیشن سڑک حاصہ ہو گیا ہے جس میں پانچ لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی دراصل شہباد کوتواری کشیطر کے ٹھکیاں مار کے پاس ایک بس سے بولیرو کا ٹکرا گئی ٹکر اتنی بھیشن تھی کہ پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ چار لوگ کمپی روپ سے کھائل ہو گئے مرنے والے سبھی شگر مل کے کرمچاری ہیں جو گناہ کیا وید آواجہ ہی روکنے کے لیے پیٹروننگ کر رہے تھے وہیں سوشہ ملتے ہی پولیس کے کئی عدیقاری موقع پر پاؤنٹ گئے اور معاملے کی جانچ میں جھٹ گئے سمر بھدر میں پولیس نے مادک پدار تھا بیشنے اور تذکری کرنے والوں کے خلاف چلائے جا رہے ابھیان کے تحت نو آروپیوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ان گرفتار لوگوں میں چھے پروش اور تین مہل آئے ہیں ان کے پاس سے بائیس گرام ہیروین پانچ کلو کانچا پچاس لیٹر کچھی شرعہ برامت کی گئی اور نو پوائنٹ لاہن بھی نشت کی گئی اس کے علاوہ ان کے پاس سے بار آئے ہزار نگدی اور دو بائیکیں بھی برامت کی گئی ان سب ہی آروپیوں کی گرفتاری روبرٹس کنچ کھوٹوالی کے برہلا گاؤں کے کنچڑ بستی سے کی گئی باگ پت میں خنے کوہرے کے کاران بھیشن حادثہ ہو گیا جہاں کوہرے کے وجہ سے ایک سکول کی بس اور ٹرک کی سوردار بھڑنٹ ہو گئی اس حادثے میں سکول بس میں سوار 18 بچے کھائر ہو گئے جس کے بعد پانچے گام والوں نے ہائیوے سے بس کو ہٹایا جانکاری کے مطابق سکول بس بڑھوں سے بچوں کو لے کر ہریانہ کے سونی پت جا رہی تھی اسی دوران یہ حادثہ ہوا اس کے ساتھ ہی ایک بینگرار کار بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے یودھیا میں دندہڑے موٹر سائیکل سوار تین بتمانشوں نے ایک گیس ایجنسی گودام سے لوٹ کی باردات کو انجام دیا اپرادی بینک مینیجر کے سینے میں گولی مارکر پرار ہو گئے میں بھاگتے وقت اپرادیوں نے گودام کے مینیجر سے لوٹ کی باردات کو انجام دیا گولی لگنے سے مینیجر کی موقع پر ہی موت ہو گئے بلال پولیس معاملی کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے گریٹر نویڈا میں پولیس نے فرضی کاغذات بنانے والے گرہو کا پردہ پاس کیا پہنے پولیس نے موقع سے چاہر لوگوں کو گرفتار کیا یہ لوگ فرضی آدھار کارڈ اور فرضی مارک شیٹ فرضی پین کارڈ بنانے کا کام کرتے تھے پولیس کے مطابق آروپی اب تک ڈلی انسی آر میں ہزاروں لوگوں کو اس طرح کے فرضی کاغذات تھما چکے تھے ریا گراج میں سوچل میڈیا پر ایک شادی سمہاروں کے دوران تمنچے پٹسکو کا ویڈیو ان دونوں جم کر وائرل ہو رہا ہے تی سیکنڈ کے اس ویڈیو میں ایک شخص اورکیسٹرہ میں ڈانس کرتی لڑکی تو تمنچہ دکھا کر پیسہ لٹاتا دکھائی بھی رہا ہے ویڈیو میں تمنچہ لہرہ رہے شخص نے شراب پی رکھی ہے وہ لڑکی جیزا تمنچے پٹسکو کر رہا ہے اور تمنچہ بھی لہرہ رہا ہے یہ ویڈیو شادی سمہاروں کا بتایا جا رہا ہے جو اب سوچل میڈیا میں وائرل ہوا اب اس وائرل ویڈیو کے آدھار پر پولیس سمنچے پر ڈسکو کرنے والے شخص کی تیزی سے تلاش کر رہی ہے ایس پی کرائن آشرتوش مشوا کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں بھول پھول تھانا دیکچہ اور سی اے او سے جانچ ریپورٹ مانگی گئی ہے ان کے مطابق معاملے میں جانچ ریپورٹ آنے کے بعد ہی کوئی کاروائی کی جائے گی کانپورٹ سے پیتے بیس دیسمبر کو بابو پروہ میں جب سی اے اور این آر سی کے پیروز میں ہنسہ پرداشن میں بیس سال کے ایک شخص کو کھر لی جاتے وقت گولی لگی اور تقریباً چالیس دن شہر کے سرکاری اسپتہ ایلیٹ سے علاج ہوا اسے چھٹی دے دی گئی ہے لیکن جہاں اسے گولی لگی وہاں درد شروع ہو گیا ڈاکٹر نے اسے سی ٹی سکین اور ایکسرہ کرانے کے صلاح دی جب جانچ کرائی گئی تو اس کے خوش روڑ گئے دراصل وہ گولی ابھی بھی شان محمد کے بائیں کندے میں پھنسی ہوئی ہے جو ابھی تک نہیں نکلی ہے جس کے بعد پیڑت کے وکیل اور بابو پروہ حلسہ کے کئی معاملوں میں یاچکہ دائر کرنے والے ادھی وقتہ نے اس معاملے پر ایک نائی یاچکہ کانپور کے سی ایم ایم کورٹ میں دائر کی جس میں پیڑت کے ہاتھ خراب ہونے کی بات کہی گئی اٹھائیس فروری کو کورٹ میں اس معاملے میں سنوائی ہو ہمیرپور میں خنن گھوٹالے میں چہتے ادھیکاریوں کی پوسٹنگ کی جانچ شروع ہو گئی ہے خنن ویبھاگ میں ایک ہی ادھیکاری کی تین بار ہمیرپور کی تیناتی کی گئی ہے خنن پٹوں کی پنہ ولی تیار کرنے والا ماسٹر مائنڈ تھا خان ادھیکاری سی بی آئی نے خنن جا دھیکاری معنی دین کی جانچ شروع کیا ہے معنی دین کی پہلی بار آٹھ فروری دوہزہ آٹھ کو ہمیرپور رہا میں تیناتی ہوئی تھی دس نومبر کو دوہزہ آٹھ کو شہسہ نے معنی دین کو مہوبہ بھیج دیا شہسہ نے پھر دوبارہ ایک مہینے بعد بیس دسمبر کو ہمیرپور میں تینات کر دیا رائے بریلی کے پتائی پروہ گاؤں کے پاس سنہ کنارے یفتی کا شب پڑا ملا دراصل ایک مارچ کو یفتی کی شادی ہونی تھی شادی کے خریدداری کے لیے یفتی بازار کے لیے کھر سے نکلی تھی لیکن واپس لوٹی نہیں لیکن آج صبح گاؤں کے پاس سے ہی یفتی کا شب بار آمد ہوگا جہاں بیگ اور سامان بھی پڑا ملا ہتیا کو کس نے انجام دیا اور کیوں دیا پھرال اس کو لے کر کوئی جانکاری ہاتھ نہیں لگی پولیس اور فارنسک ٹیم کھٹنا سل کی جانچ کر رہے ہیں اور جلد ہی ماملے کھر سلچانے کی بات کی جا رہی ہے ریٹر نویڈا کے گلگوٹیا یونیورسٹی کی کینٹین میں بھیشنا آگ لگ گئے بھیشنا آگ لگنے سے یونیورسٹی میں افرا تفری مچ گئی یونیورسٹی کی کینٹین دو کینٹینے چل کر دراصل خاک ہو گئے دمکل ویبا کی دیگاریاں موقع پر پاؤں گئے اور آگ بجھانے میں جھٹی ہیں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ ہی بتائی جا رہی ہے حالانکہ ابھی وجہ پوری طرح سے صاف نہیں ہو پائی کہ آگ کس وجہوں سے لگی بجھانے کے گھوتوالی شہر کے بکلی گاؤں میں چوری کرنے آئے چور کو مکان مالک نے پکڑ لیا اور اس کے بعد چور کو رسیوں سے باندھ کر اس کی جم کر پیٹائی کا ڈالی گئی پیٹائی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں چور کو بڑی ہی بے رہمی سے دنڈوں سے پیٹا جا رہا ہے بتائے یہ جا رہا ہے کہ سے پہلے بھی چور دوبار گھر میں چوری کرنے آ چکا ہے چور گاؤں کا ہی رہنے والا ہے اور پیٹنے کے بعد لوگوں نے چور کو پولیس کے حوالے کر دیا سی اے کو لے کر ہو رہی ہنسہ کے مدن نظر آلی گاڑ ستہ تر ایس آر کے پیٹرول پمپا ڈیزل اور پیٹرول کی بکری پر روک لگا دی گئی دراصل تین دن پہلے سی اے کے بیروت کے دوران پولیس اور پرداشن کاریوں کے بیچ جم کر فائرنگ بھی ہوئی تھی اور پرداشن کاریوں نے یہاں سے پیٹرول پمپ بھی پھینکے تھے اور جانچ میں پایا گیا تھا کوئی پدروی ایس آر کے پیٹرول پمپ سے بوتلوں میں پیٹرول خرید کر لا رہے تھے اس کے بعد ڈسٹیک سپلائی آفیسر نے پیٹرول پمپ سے ڈی وی آر کو اپنی قبضے میں لیا اور سی سی ٹی وی پوٹیچ کھنگالے جا رہے ہیں ایسے میں جانچ کے بعد پیٹرول پمپ سنچارک کے خلاف کے درج کیا جائے گا اور پیٹرول پمپ کو سی بھی کیا جائے گا پھلہار ہنسہ کھولیکر پولیس نے قریب چار ہزار اگیات لوگوں کے خلاف کے درج کیا ہے ڈیڑھ سو لوگوں کے خلاف نام ساتھ مقدمہ بھی درج کیا گیا امیرپور میں پرتبہوں کو ڈھونڈنے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے خلاڑے آشیش نہرا رات قصبے پہنچے جہاں انہوں نے کرکیٹ اکیڈمی کے بچوں کو کرکیٹ خیلنے کے ٹیپس بتایا بھارتی کرکیٹ ٹیم کی جمکر تاریب کی نہرا بندلخنڈ میں چھپی پرتبہوں کو اپنی اکیڈمی کے ذریعے پورے دیش میں سامنے لانے کی کوشش میں ہے نہرا نے اپنی کرکیٹ اکیڈمی کو بندلخنڈ کے بچوں کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بتایا اور کہا کہ بہوشے میں یہاں سے بھی بچے آگے نکل کر آئیں گے